بزنس پلس ٹی وی اور اینی او فارنکہ ناظرین ویلکم ٹو بزنس ٹوڈے میں ہوں علی ناصر جن موضوعات کے اوپر ہم گفتو کرتے ہیں بزنس ایکنومکس فائننس سوشو ایکنومک اور سوشل ایشیوز کے اوپر بھی تھوڑی بہت گفتو کرتے رہیں گے اور کچھ ایسے شہصرخیاں جو کہ پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ڈیلی ٹیمز اخبار میں چھپتی ہیں ان کے اوپر بھی ہم گفتو کریں گے آج میرے ساتھ مہمان و میزبان کی کردار میں ہوں گے جنابی اوسف وبویا صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں شوو میں اور اس سے قبل کہ ہم لوگ باقاعدہ طور پر موضوع کی جانب آئیں میں نے کہا ناظرین کو تھوڑا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ہم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک رہیں گے اور پروگرام کے اندر آپ کے سوشل میڈیا پر بھیجے ہوئے سوالات کو بھی پڑھیں گے براہ راست ہم سے سوالات پوچھنے کے لیے آپ کیا کیجئے بزنس پلس کو پیغام بھیج دیں مجھے ٹیک کر کے یا مجھے پیغام بھیج دیں فیس بک کے اوپر بزنس پلس کو ٹیک کر کے دونوں صورتوں کے اندر پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گا ہمارا جو افیشل پتہ ہے بزنس پلس کا فیس بک کا وہ وقتن فوقتن سکرین پر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کے بزنس پلس کا بھی فیس بک کا پتہ سرچ کر سکتے ہیں اور اگر مجھے ٹھوننا چاہیں تو علی ناصر بزنس پلس لکھئے گا دونوں چیزیں میری پہچان علی ناصر بزنس پلس لکھئے گا تو میرا بھی فیس بک کا پتہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس پر آپ اپنے پیغام مجھے ارسال کر دیجئے گا صرف بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ کبھی کبھار فیک پیج بھی بنا لیتے ہیں اس لیے فیس بک ڈاٹ کوم سلیش علی ناصر ای سی او ای فار ایلیفنٹ سی فار کیٹ این او فار او ہو یہ علی ناصر ای سی او میرا پتہ ہے اس کے اوپر آپ بھیج دیجئے گا صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تشیر کے لیے نہیں تاکہ اگر کوئی غلط پیج بنا لے یا فیک پیج بنا لے تو اس پہ آپ نہ جائیے گا اس پہ جائیے گا بزنس پلس کا افیشل پیج آپ کو آسانی سے بزنس پلس کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا جس کا پتہ وقتاں فوقتاں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری بھی یہ سوچ ہے فکر ہے اور ہمارے ہاں جو منتظم ہیں ان کی بھی یہی سوچ اور فکر ہے کہ سوشل میڈیا آج کل بڑا پاورفول ہو چکا ہے اور اس کے اندر بزنس پلس کی تشیر اور پروگرام کی تشیر بہت زیادہ ضروری ہے اسی لئے آپ بتا رہا ہوں ٹویٹر کے پتے بھی اسی طرح آپ کو بزنس پلس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر مل جائیں گے اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لئے بھی وہی جو فارمولہ آپ کو بتایا ہے وہی طریقہ کار ہے جناب یوسف حبیف صاحب آپ کو بتایا کہ اب ہم وقتاً فوقتاً کیا کریں گے کہ بیچ میں ہمارے جو ویورز کے سوالات ہیں چند سوالات پروگرام سے قبل جو ہیں وہ میں مل جائیں گے تو تقریباً ایسا ہے کہ فارمیٹ کے مطابق تین یا چار یا میبھی پانچ یا چھے سوالات ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے جو معیشت سے تعلق رکھتے ہوں گے حالات حاضرہ کے موضوعات سے جو ہے کسی طرح ان کا ربط ہوگا تو اس کے بارے میں بات ہوگی اس میں یہ لوگ لائیو بھی بھیج سکتے ہیں یعنی ریل ٹائم اور پروگرام سے قبل بھی بھیج سکتے ہیں اگر یہ بعد میں بھیجیں تو پھر پروگرام کے بعد میں اس پر ڈسکشن ہوگی کل کی کچھ عام خبریں تھیں آغاز کر لیا جائے ان کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں فارمیٹ کے مطابق ہم جو ہیں پی اے سیکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو میں چاہوں گا آپ ہمارے جو روزانہ کا شمارہ ہے اس میں پی اے سیکس کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کریں یہ پاکستان سٹاک ایکسچنج کے اندر کل جو ہے وہ میرے خواہ ایک سو تیس پائنٹ کا ہم نے اضافہ دیکھا صحیح درست کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ ہمارا روزانہ کا میں ویسے بتا رہا ہوں فارمیٹ ہے لوگ بہت سارے سوالات بھیجتے ہیں تو میں یوزیلی میں کیا کرتا ہوں سٹاک ایکسچنج کے بارے میں پہلے بات کر کے تو تھوڑا سیسے آؤٹ آف دی وے کر لیتا ہوں تاکہ مسئلہ ہمارا یہ والا وقتی طور پر جزوی طور پر حل ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی آپ کی کوئی تذزیہ ہوگا یا کوئی آپ کے ذہن میں سوچ ہے مجھ سے بہتر تو تھوڑا فاصلہ فاصلہ رکھتے ہیں آپ نہیں فاصلہ تو نہیں یہ کہ تھوڑا بہت دیکھتا تو ضرور لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اس پر جائے وہ نہیں کرتا توجہ ہمارے سرمایہ کار دیکھتے ہیں نہیں دیکھتا تو بلکل میں بھی ہوں لیکن یہ تھوڑا سا اس میں خطرناک لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کو پتا ہے نا کہ جو ایکانومی ہے اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے نا سٹاک مارکٹ یہ ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انڈیا کی دیکھیں اور کہیں کی بھی اٹھا کر دیکھیں تو اٹس اٹرو ریفلیکشن آف یور ایکانومی تو ہماری میرے خل آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ انڈیکس پہنچ چکا ہے اس حساب سے ہماری ایکانومی کوئی ایس ایج گرو نہیں کری میرے خیال میں نہیں تو صحیح خیال ہے آپ کا میں کوئی غلط خیال نہیں ہے آپ کا بلکل صحیح خیال ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ مجھے کہتے ہیں یار ہمیشہ منفی گفتو کرتے ہو کبھی مصبت بھی کیا کرو تو میں بتاؤں سچ بات یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں اور توقعات بہت زیادہ ہم اووری ایکٹ کرتے ہیں چھوٹا سا کوئی کہکا مطلب جہاں پر مسکرہت بنتی ہے وہاں کہکا لگا دیتے ہیں جہاں پر ایک آنسو بھانا چاہیے وہاں پر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں کرکٹ میں جیتے ہیں تو پورے شہر میں جناب آگ لگا دیتے ہیں ہر جگہ بھنگڑے ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں ہارتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر گانا گانا شروع کر دیتے ہیں تم جیتو یارو ہمیں تم سے پیار ہیں تو اووری ایکشن یہ ایک نیچرل ہوتا ہے اور یہ سٹاک ایکچینج میں دکھائی دیتا ہے میرا ایسا خیال یہ ہے کہ انسانی جذبات کی کاسی کرتا ہے سٹاک ایکچینج کوئی ایموشن ہے یہ اس پہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو آپ نے جذباتیت کی بات کی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مارکٹ میں مارکٹ میں رہتے ہیں میرا خیال میں سبر سے تھوڑا سا لانگ ٹرم پہ کر جائیں تو میرا خیال میں بہتر ہے مطلب میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ واش نہیں کرتا اس کو لیکن پھر بھی جتنا کرتا ہوں میرا خیال میں اس حساب سے جہاں تک میرے اپیرین کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم میں جانا چاہیے میرا خیال میں بھی وہ لانگ ٹرم لینا چاہیے بھلے آپ ہولڈنگ جو ہے وہ کسی طرح کی بھی کریں انویسمنٹ جو ہے وہ زیادہ لانگ ٹرم کریں سٹاک مارکٹ میں زیادہ بہتر ہے اس کی میرا خیال جہاں تک میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اچھا افسوسناک بات تھوڑی سی یہ کیونکہ آپ کے ساتھ اس پر تھوڑا سا اس موضوع پر ڈسکس کرنا بڑا ضروری بات یہ مارکٹ سینٹیمنٹ جو بنتا ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے گی مارکٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کیسے بڑھ گئی آپ نے جیسے کہا کہ معیشت کی تصویر بیسکلی یہ تصویر کا مچ سمیچ ضرور ہے لیکن کیا ہے کہ پاکستان اسی لیے بیسٹ پر فارمنگز مارکٹس بنج جاتی ہے ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز پر اوور ری ایکٹ کرتے ہیں تو جو انویسٹر ہے وہ کبھی کبھار ایسی مارکٹ میں اٹریکٹ ہوتا ہے جہاں والیٹیلیٹی ہو جہاں جھٹکے ہوں جہاں پر فلکچویشن ہو وہاں پیسے کمانے کی گنجائس زیادہ ہے اس کیلئے پھر تیار رہے نا کہ وہ لیٹکا اوپر کا جو ہے والیٹیلیٹی تو بہت زیادہ ہے اس پہ تو کافی کام بھی ہو چکا ہے تو والیٹیلیٹی تو ڈیفنیٹلی ہے ہماری مارکٹ میں سپیکولیشنز بہت ہیں میرے خل میں سپیکولیشنز کی وجہ سے جو سمال انویسٹر ہے وہ پر جاتا ہے لیکن خیر اب تو کافی بہتری آگئی ہے لیکن دنیا بھر کے اندر ایکنومک کرائسس آیا ہے میلٹ ڈاؤن آیا ہے یہاں پر پندرہ ہزار چھ سو کی مارکٹ چار ہزار سات سو پر جا کر پٹکی زمین کے اوپر لیکن لوگوں نے اس سے پہلے پیسہ بھی بہت کم آیا ہے اسی طرح اب یہ مارکٹ اوپر گئی ہے کسی طرح نیچے بھی جائے میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں سنگل ڈائریکشن مارکٹ ہوتی نہیں سنگل ڈائریکشن تو خطر ناک ہے نا ڈیفنیٹلی وہ تو ہی نقصان دے ایک چیز جو ہے وہ اوپر ہی جاتے رہے تو وہ ڈیفنیٹلی کیونکہ دیکھیں بائنگ اینڈ سیلنگ سے چلتی ہے نا مارکٹ مارکٹ چلتی بائنگ اینڈ سیلنگ سے تو ڈیفنیٹلی کبھی آپ کے بعد سیلنگ آئی گی تو وہ نیچے بھی جائے گی مارکٹ چلتی اور نیچرلی جانی چاہیے یہ جمہوریت کا حسن ہے نہیں میرا مطلب یہ زندگی کا حسن ہے تھوڑا وہ حسن آج کا لوگ صرف جمہوریت میں ہی تلاش کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ زندگی کا حسن ہے معیشت کا حسن ہے کہ ایکنومک سائیکل ہے جسے میں کہوں گا کہ اچھاڑ پچھاڑ ہے اچھاڑ پچھاڑ ہے مطلب یہ ہے اور اوپر اور نیچے جاتی ہے مارکٹ جسے آپ کہہ لیں جیسے لہر جو ہے وہ کبھی جسے ہم بوم بسٹ کہتے ہیں یہ ایکنومی کی خوبصورتی ہے کمانے کا موقع دیتی ہے ہر دس سال کے بعد یہ مارکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کمانے کا موقع دیتی ہے جو کریکشن جو آتی ہے وہ میرے خل میں ایک ہیلڈی سائن ہے بلکل ہیلڈی سائن ہے مارکٹ کے لیے میرے خل میں اور ہر انویسٹر کے لیے کیونکہ دیکھیں نا وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی ظاہر ہے کہ وہ اپنی فیس ویلیوز شیئرز کی اگر فیس ویلیوز بات کریں وہ جتنا اوپر جائے گا پھر اس سے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو نیچے اس نے آنا ہی ہے ملضب یہ تو نہیں ہوتا رہے گا کہ کنٹینوسلی بائنگ ہی ہوتی رہے سوری پرچیزنگ ہی ہوتی رہے سیلنگ بھی آئے گی تو دیفنیٹلی وہ نیچے آئے گی مارکٹ اور ہیلڈی سائن ہے بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور چیز جیسے آپ نے کہا پچھلے چند دنوں سے کیا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ حیبیٹس تو بتا رہے ہیں کہ جو اڈاپٹ کرے ورلی سکسس کے لیے ان آور کنٹری آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی کچھ پوزیٹیو حیبیٹس بھی بتائیں جو ایکسٹریملی سکسسول لوگوں کی آپ نے دیکھی ہے تو میں نے کہا بھئی دیکھو سٹیفن کوی کا تو مجھے نہیں پتا سٹیفن کوی کی بات کر رہا ہوں بھائی وہ ایک اور بھی ہیں تو جنہوں نے سکسسول لوگوں کی بیان کی پاکستان کے اندر کچھ سکسسول لوگوں کا میں بتا سکتا ہوں جو کہ دنیاوی طور پر کامیاب ہیں پتہ نہیں آپ اس کو انڈورز کریں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں پھر آپ بھی بتاتے ہیں نمبر ون جتنے سکسسول بزنسمن میں نے دیکھیں یا پروفیشنلز دیکھیں دیار آرگنائز دیار آرگنائز ہونے کے محنے یہ ہے کہ دیہ پلائنڈ ڈیٹ دیہوں پر کریں جو نہ دیکھا ہے مطلب یہ میں نے ان میں دیکھا ہے وککی پابندی میں کہوں گا کہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی لیکن کامیاب لوگوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وککی پابندی بھی کرتے ہیں پنکچول ہیں تو دیہر علاق ہیں دوسرا کہ دیار ویڈا اورگنائز دیارے دیکھائی میرا ایسا خیال ہے اور دوسرا کہ they are very well organized that means they have the day laid out کہ آج مجھے یہ 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 سیکنڈ یہ ہے کہ ایمبیشیس بہت ہوتے جو میں نے سکسسول لوگ دیکھے ہیں ایمبیشن کے معنی یہ ہے کہ وہ روز صبح سوچتے ہیں جاگ کر کہ انہوں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور چیزوں کے حصول کے لیے خاص طور پر دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے ان کے پاس ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں دل میں خواہش ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ دونوں عادات آپ نے دیکھی پاکستان میں بھی دیکھی ہے میں نے سکسسول بزنسمن میں نے دیکھی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کامیاب ہونے کے لیے پنچویلیٹی سکسس کے لیے کیے پلس ایمبیشن مطلب ایمبیشن ان ایوری فیلد مطلب ہر طرح سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ ہی کہتے ہیں کہ بزنس کی حوالے سے بات کرتے ہیں یا ایجوکیشن کی حوالے سے کسی بھی جنا سے تو ایمبیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ویجن مطلب ہونا چاہیے کہ آپ نے اور میرے خیال میں میرا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ بڑا سوچنا چاہیے تو وہ ایٹلیس ڈیفینیٹلی کہ کچھ نہ کچھ تو حاصل کری لیتا ہے مطلب یہ کہ جتنا آپ جو ہے وہ اوپر سوچیں گے اتنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ سکسسول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور ایمبیشن کی جیسے آپ نے بات کی یہ بلکل میں نے یہ دیکھا ایسے کئی لوگ جو ہے وہ ہمارے سرکل میں بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ مطلب ایک جو ہے وہ ایک ڈیٹرمنیسٹک ان کا بیویر ہے کہ یہ کام کرنا ہے اچیف کرنا ہے تو یہ بات تو بالکل دائے اسی لیے ہمیشہ یہ بات کری جاتی ہے نا کہ ہم تو مطلب یہ کہ کئی لوگ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اور مطلب فوکس اس طرف ہونے کی ضرورت ہے کہ جو جس فیلڈ میں ماسٹر ہے وہ میں خل میں اس چیز کو بڑی آسانی سے اچیف کر سکتا ہے ایمبیشن بہت زیادہ ہے ہمارے اچھا تیسری جو لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ آپ نے نیگیٹیو تو بتا دیئے پوزیٹیو بھی بتائیں پوزیٹیو یہ ہے کہ دیئر پی آر ایز ایکسلنٹ جو سکسیسول لوگ میں نے دیکھیں پبلک ریلیشننگ ڈازن ایکچولی مین ایکسٹروورٹ کہ ہر دعوت کے اندر ہر بچے کی سالگیرہ پر اس پر جانا یہ فوکس نہیں ہے پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہے لوگوں کو مردو کی کہاوت ہے خیر میں اس کو نہیں کہتا لیکن لوگوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کا طریقہ آتا ہے ہر لوگوں کی کمزوریاں اور ان کے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں بٹنز ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس چیز سے چلے گا اب وہ جو بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس ایسی خصوصیت ہوتی ہے وہ فائل کے نیچے پائیہ لگا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پی آر بناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پی آر پیسو کے ذریعے بناتے ہیں ہر آدمی کے مختلف اپروچ ہے بٹ سکسیسول بزنسمن سکسیسول پروفیشنلز سکسیسول بیوروکریٹس اور سکسیسول پولیٹیشنز ان کی پی آر بہت اچھی ہے پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جیسے میں بہت سارے وزیروں سے ملتا ہوں کبھی کبار اپنا کام کہتا ہوں نہ کبھی نہیں کہتے لیکن کام کبھی نہیں کرتے یہ بزنسمن کا بھی لیکن پی آر ہے بس دے نو دو بٹنز ان کو پتے ہیں کس طرح سے آپ کو یہ ایک میں نے حیبٹ دیکھی آپ نے کیا یہ یہ بھی چیز سپے انڈورز کرتے ہیں یہ دیکھیں دو چیزیں تھی وہ تو میں نے بہت زیادہ بلکل دیکھیں لیکن پی آر کے حوالے سے بھی اب آپ کہہ رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہے یہ لیکن پی آر بہت زیادہ میرے حساب سے جائے وہ اتنی زیادہ نہیں نظر آتی لوگوں مطلب لیکن ہیں تو اس طرح کے لوگ ڈیفنیٹلی لیکن اس سکسس کے حوالے سے جو آتا ہے نا اس میں دو چیزیں ہیں کہ صرف پی آر نہیں اگر آپ ایمبیشیز ہوں گے تو لوگ آپ سے خودی اور بھی بہت ساری ہیں آنے والے پروگرام میں پر ڈسکسن کریں گے یہاں پر ہم بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت اہم شہ سرخیاں اخبار کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر مختصر تذیر کریں گے لیٹس ٹیک ای شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹو بریک گفت کو ہماری جاری ہے یعنی مہزبان و میمان کے کردار میں جناب یوسف ویہ صاحب جسے میں نے پروگرام کے آغاز میں منشن کیا کہ کچھ لوگوں نے ایسے کاروباری موضوعات کے اوپر چند سوالات بھیجے ہیں تو ان کو ان کے سوال کا ذکر بھی کر لیں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں پھر شہ سرخیوں کی جانب آئیں گے سب سے پہلے منظور جان صاحب نے سوال بھیجا تھا اور اس کا جو میں تھوڑا سا آپ کو سمرائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بینکس جو ہیں وہ انشورنس بھی بیچ رہے ہیں اپنے ڈیپوزیٹرز کو دی آر کمپیلنگ دیم تو دو دیٹ اور اس میں وہ ظاہری بات ہے تھوڑے لانگ ٹم کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے مطالق وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا سلسلہ ہے اور اس میں ظاہری بات ہے اس چیز کو کروس سیلنگ کیا تھے ناظرین کے لیے میں بتا دوں وہ کہا کہ اپنی بینک کے کسٹومرز کو جو ہے وہ اپنی ہی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ بیچتے ہیں اور ڈیفرینٹلی اس کے اندر کمیشن جو ہوتا ہے وہ انسینٹیو ہوتا ہے تو میری اپنی رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر یوسف و بائیس آپ سے میں اس بارے میں بات کروں گا اصل میں جو کمیشن لینے والا سیلز ایجنٹ ہوتا ہے نا اس کی بات پر بھروسہ کبھی نہ کریں اس کی بات یہ کہ اس نے ون ٹائم آپ کو بیچنا ہے تو وہ تو آپ کو جنت نظیر کے دعوے بھی کر دے گا اور اس کے مناظر بھی دکھا دے گا بولے گا یہ آپ خرید لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا دراصل یہ صرف کمیشن پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہم بہت زیادہ بیہیسی پینیٹریٹ کر چکی یہ گلوبل فنومنہ ہے تو بیسکلی دیئر ابجیکٹیوز اونلی کل کو کوئی لڑکی ہوگی اس کی شادی ہو جائے گی وہ اس کے بعد آپ پکڑ میں نہیں آئے گی لڑکا ہوگا سیلز ایجنٹ ہوگا ٹیلی فون پر آپ کو مائل کر لے گا اپنی طرف کل اس کی کہیں اور جوب لگ جائے گی وہ وہاں چلا جائے گا بیکوز نو بڈی اس ریڈی تو بی ان یار شوز تو بیک شور کہ اگر ایسی کوئی بھی انشورنس پروڈکٹ آپ خرید رہے ہیں ریڈ بیٹوین دلائنس اگر نہیں سمجھ میں آتی نہیں خریدیں اردو میں مانگیں ہر چیز اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی اگر انگریزی آتی ہے تو بھرپور انداز میں پورا کا پورا جو ان کا پروپوزل ہے وہ پڑھیں ایک ایک شک کو سمجھیں اور جہاں آپ سائن کر رہے ہیں کہ وہ کبھی کبھی بہت استادیاں کرتے ہیں انگلی شوٹی استادی کرتے ہیں استادی میں یہ کیا کرتے ہیں بولتے ہیں فلاں ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ہمارے مامو جان کے پھپا کے خالو کے اور یاؤ کے اندر ہم کہتے ہیں نا اگری 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 سارے خاندان کی انفرمیشن لے لیں اگری آفٹر انسٹالنگ دس ایپ ہم آپ کی ساری تصویریں سارے مولے کی تصویریں آپ کی گھر والوں کی تصویریں استعمال کریں گے یاس اگری اس طرح آپ نے نہیں کرنا یہ انشورنس ہے بابو یہ کوئی آن لائن ایپ نہیں ہے اس میں بھی اتیاد کریں اور اس میں بھی کریں یہ بھائی سے بلکل یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا تو آپ نے اچھی طرح جواب دے دیا اور میرا خیال میں وہ اک تو پالیسیز پڑھ لیں پلس اس ادارے جا کر ضرور وزٹ کر لیں مدد ڈائریکلی وہاں پر جا کر ایکچولی ظاہر ہے کہ وہ امپورڈنٹ ہے میرا خیال میں باقی دو آپ نے اچھا یہاں پر میں دوسرے بھی ایک سوال کی جانب جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ محرون عصرہ موتیوالہ صاحبہ وہ خیر اب دیکھنی پا رہی ہوں گی لیکن انہوں نے پیغام بھیجا تھا پروپرٹی کے متعلق انہوں نے کہا کہ پروپرٹی ڈیلر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں پروپرٹی ڈیلر ہمیشہ کہیں گے قیمتیں بہت زیادہ ہیں میرون عصرہ بہن اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپرٹی ڈیلر نے اس پر کمیشن کمانا ہوتا ہے بیچنے والے کو بھی کہتا ہے بہت زیادہ ہیں خریدنے والے کو بھی کہتا ہے بہت زیادہ ہیں ابھی آپ دیکھیں کچھ عرصے میں یہ لوگ میریج بیورو کھول لیں گے کیونکہ پراپٹی کے کام کے اوپر اگر ٹیکس لگ جاتا ہے منوان جو کہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا لوگوں کا پیسہ بھسا ہوا ہے میرا نہیں خیال لگے گا اب آپ اگر لگے گا بھی تو میں خیال میں بہت کم لگے گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ دس پرسنٹ کا اس حضار صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دس پرسنٹ لگانے کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ تین پرسنٹ بس میکسیم تو اب دیکھیں وہ کہاں آکے بیٹھتا ہے کچھ ریگولر ووچرز ہیں وہ بھی واپس آگئے ہیں جناب اباس ابراہیم نبیوالہ صاحب نے بھی اتفاق کیا ہے ہمارے جواب سے جو کہ ہم نے پہلے دیا تھا اچھا یہاں پر ی یوسو میمن صاحب کا بھی اس میں میں سوال لے لیتا ہوں ان کا سٹاک ایکسچینج کے متعلق سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ کینٹ بی پرچیز اوور ویلیوڈ شیئرز ہیونگ انہوں نے بریک اپ ویلیو لکھا ہے لیکن میرے خیال سے بریک اپ ویلیو کو بک ویلیو میں ٹرانسلیٹ کر لوں آپ کی اجازت سے میرے خیال میں ہاں پہتر ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر زیادہ ہے تو کس طرح سے یہ ممکن بالکل ہے جہاں تک میرا محدود علم بتاتا ہے جو میں سمجھ پائے ہوں ہو سکتا ہے یوسو میمن صاحب میں آپ کا سوال صحیح سے نہ سمجھ پائے ہوں لیکن بیسٹیکلی جو چیز میں سمجھ پائے ہوں آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ بک ویلیو is one of the پیرمیٹرز that I use to calculate share price جب میں کومن سٹاک کی ویلیو کالکولیٹ کرتا ہوں تو یوزیلی آئی ٹرائی تیوز دہ گورڈن گروس موڈل موڈیفائیڈ بائی پاکستانی سٹینڈرز جس کو بہت دفع میں پروگرام میں بتا چکا ہوں تو گ موڈر موڈل بھی لوگ use کرتے ہیں everyone has their own choice کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ ایک اور موڈل بھی use کرتے ہیں جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں ای پی ایس use کر لیتے ہیں انسٹیڈ آو بیس پرائیس وہ ای پی ایس use کر لیتے ہیں وہ سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں ای پی ایس ویلیوز ان جگہوں پر بک ویلیو بھی ایک reliable source ہو سکتی اس سے بہت ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں وہ actual ہے لیکن آپ کو potential بھی دیکھنا ہوتا ہے تو potential companyوں کا بہت زیادہ کبھی کبھار ہوتا ہے and yes sometimes people do opt for overvalued shares لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے business model کو پہلے justify تو کرو کہ وہ اتنے پیسے کما کے دے گا for example اگر یاہو گوگل فیس بک وغیرہ جو ہیں ان کی ویلیو بھڑھ کے تو بھائی پتہ لگتا ہے کہ ان کے بعد ہے no two مطلب اس کی actual value سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا مطلب potential کا جو اندازہ ہے وہ definitely آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں company کے مطلب market value کیا ہے اس کی ان future جو ہے وہ کہاں جانے کی صلاحیت موجود ہے اس میں اچھا یہاں پر میں بتاؤں کہ سونے کی قیمتیں جو ہیں دوبارہ سے تھوڑا سا اہست احکام ان میں دکھائی دے رہا ہے تو اس میں جو میرے پاس یہاں پر بات یہ ہے طولہ میں میں عموماً طولہ اب ڈسکس کر لیتا ہوں گرامج بھی ڈسکس کر لوں گا تو تقریباً اکی آون ہزار آٹھ سو چھوالیس روپے فی طولہ ہو گئی تو جن خواتین نے بیٹیوں کا جائز جائے اور ٹائم پر بناتا ہے ایسے جائز ایک لانت ہے لیکن سب ہم بناتے ہیں نہیں لانت نہیں جائز ہے تو اس کے لئے سونا خریدنا تھا بہت سو نے تو مجھ سے ایڈوائز لی تھی تب سستا تھا میں نے بولا آپ خرید لیں اب سستا مہنگا کیا کہنا آپ آگے ہو سکتا ہے اور مستقبل میں اور بھی مہنگا ہو دس گرام کا بھی ریٹ بتا دے چوالیسزار چار سو پنچانوے یہ سلسلہ رائے یہ مقامی ڈومیسٹک پرائیسز ہیں آبیسلی ڈومیسٹک پرائیسز کے اوپر دو انفلونسز ہیں ایک یو ایس ڈالر کنورجن ریٹ کا ہوتا ہے جس میں کبھی کنسسٹنسی بھی آ جاتی ہے اور سیکنڈ جو ہے انٹرنیشنل گولڈ پرائیس ہے اس کے بارے میں کوئی رائے اپنی دینا چاہیے اس کے بارے میں میرے خیال میں شاید اس کی وجہ شاید پروپرٹی ہو سکتی ہے جہاں تک میرے سمجھ میں آتی ہے کہ میں بھی شاید وہاں سے وہ کچھ انویسمنٹ جس میں آئی ہوں اچھا ڈالر کا بھی بتا دوں ساتھ ڈالر کا ایک اور سلسلہ ہے جنابے والا ڈالر کے بھی ریٹ کوئی ڈسکس کر لیں گا کبھی کبار لوگ بھول لیا ڈالر کے ریٹ جو ہیں وہ ایک سو چار روپے چالیس پیسے بائیں اور روپیز ایک سو چار روپے سانٹھ پیسے سیلنگ تو یہ تقریباً بیسے حالات نہیں ہوئے جیسے پہلے تھے اچھا ایک اور فلم ہے میں پہلے بتا دوں پاؤنڈ سٹرلنگ والی وہ آپ کی آگئی ایک سو چھتیس روپے اور ایک سو سینتیس روپے چورانوے پیسے اور ایک سو سینتیس روپے بیس پیسے تو یہ بھی سلسلہ اپنی جگہ جاری بہت مہنگا تھا آپ کو بتا ہے ایک وقت پہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا یہ اور اب جو ہے یہ نسبتاً کابو میں تو یہ اوپن مارکٹ کے اندر میں بتا دوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ایک روپے کا فرق ہوگا اس کے ساتھ یہ انٹر بینک ریٹ بتایا تھے ڈالر کے آپ کے کہیں ایسے نہ سوچ لے نا کہ یہی ریٹ ہے یہ آپ کو اوپن مارکٹ میں روپے کا فرق ملے گا یہ سلسلہ ہے تھوڑا آس پاس روپے کا مطلب یہ کہ روپے کے آس پاس پر ملے گا ہمارے ہیں یہ گینہ ہمارے ہیں یہ پلے ہے ڈالر کا اچھا یہاں پر کچھ اہم خبریں وفاقی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی ڈسکس کر لی جائیں جلدی جلدی کراچی کی کل امن و امان کی صورتحال میں تھوڑی سی پیچھی دی آئی آپ بتا ہوگا امن لوگ کہتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پلے ایمپریس مارکٹ کے پاس دو ہمارے پاک افواج کے جو مدعی ہے کہ میرا ایسے خیال ہے ان کو جو ہے سمون فائیڈ اپون تھے پاکستان یوکے وارٹو ورک کلوسلی اس کے اندر جنابے والا شکر ہے آپ بتا ہوگا ایک ہمارے ہی منفرد پروگرام جس نے تھریسہ میں صاحبہ کو بھی مبارک بات بیش کی تھی جو کہ یوکے کی پرائم منسٹر ہیں خاتون پرائم منسٹر ان سے پہلے مارگریٹ ٹہچر تھی اور ایسا ممکن ہے کہ امریکہ جو صدر ہوں گی اگلی وہ بھی خاتون ہوں گی جن کا نام ہوگا ہیلری کلینٹن لیکن ممکن ہے کہ وہ نہ ہوں ان کی جگہ پھر ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ہوں گی میں نے کہا دونوں آپ کے سامنے آپشن رکھتے ہیں ہم اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے چیف منسٹر کی تبدیلی کی بازگشت جو ہے بہت زیادہ ہوا کے اندر ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو صاحب کا فائنانس منسٹر جو کا پرائم وہ بن جائیں گے چیف منسٹر بن جائیں گے زیاری بات ہے وہ جناب مرال علی شاہ صاحب فائنل ہو گیا ہے فائنل ہو گیا ہے تو ان کے آنے کے بعد سندھ کے ہو سکتا ہے معاشی حالات تھوڑے سے بہتر ہو جانا اپنے تو سب کے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں لیکن سندھ کے معاشی حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں ہوں گے ہو سکتے ہیں بالکل ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے ینگ ہیں تو میرا خلقے میں اس حوالے سے کچھ زیادہ بہتری ہو لیکن کچھ خاص لگتا نہیں ہے میرا خلقے آپ کو نہیں لگتا مجھے تو نہیں لگتا میرے خل میں یہ گئے گروبت میں کمی آئے گی کرپشن میں کمی آئے گی دیکھتے ہیں لیٹس ہی یہ کیا ہوتا ہے اچھا سر یہاں پر ایک بڑا اہم ٹاپک تھا میں بھول نہیں جاؤں بات یہ کہ لوگ آئی ٹی کے متعلق بھی عموماً میں گفتو کرتا رہتا ہوں میں نے پاکستان کی آئی ٹی انوائرمنٹ کو دیکھا ہے تو میں نے جو بھی دیکھا ہے وہ مطلب یہ کہ اس طرح کی ویب سائٹیں بنانے کا کوئی لوجک نہیں ہے تربوس ڈاٹ کام گو بی ڈاٹ کام پپیتا ڈاٹ کام بینگن ڈاٹ کام یہ سب اصل میں کیا ہے کہ ہم برک اینڈ موٹر بزنسز کو ہم آن لائن لے جانا چاہتے ہیں آپ پتہ نہیں اس سے اگری جانے نہیں ہے مین ایشو یہ ہے کہ کوئی نیا آئیڈیا کیریٹ کریں جیسے انسٹاگرام ہے جیسے وارس ایپ ہے جیسے فیس بک ہے جس میں مال بھی نیٹ پر ہی ہو اور بکے بھی وہیں آپ دیکھیں وہ اوبر جو ہے اس کی کوئی ٹیکسی نہیں ہے لوگ بولتے ہیں فیس بک پر یہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے فیس بک ہے اس کے پاس کوئی کانٹ اپنا نہیں ہے دوسروں کو اٹھا کر ڈالتے ہیں پیسے کماتے ہیں گوگل سرچ انجان ہے اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ یونیک آئیڈیا ہیں جو کہ سسٹینگ کر سکتے ہیں وداوٹ برک اینڈ موٹر انوائرمنٹ تو ہمارے بچارے جو ہیں ابھی تک اسی میں ہی الجائے ہوئے ہیں بہنگن ڈاٹ کام تو پتہ نہیں کیا تربوزہ ڈاٹ پی کے اور بلکل یہ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ 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 اسی ہے کہ ہم غلط ڈائرکشن میں جا رہے ہیں نیا آئیڈیا جو ہے وہ جنیٹ ہونا چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم صرف ریٹیل میں جا رہے ہیں جی ہم مطلب یہ کہ اسی کو تھوڑا سا آگے فالو کر کے جو ہے وہ میں خل میں کلیسیفائیڈ ویب سائٹ ہے بنا رہے ہیں نا بلکل what is the use of making کلیسیفائیڈ ویب سائٹ کوئی آپ آئیڈیا لاؤ نا مطلب یہ کہ کوئی ایسا ایک پورٹل ہو کوئی ایسی چیز ہو ڈیفینیٹ لی جائے جیسے فیس بک وغیرہ کی آپ نے ایک جامپل دی یہ ہونا چاہیے رشیا نے بنایا ہے وی کے اور چائنا نے بھی اپنا بنایا ہے بائی دو بائی دو ہمارا والا کوئی نہیں بلکل اس پر یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں اس میں ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بڑا وہ ہے کہ تھوڑا فقدان ہے کہ اس میں ٹریننگ وغیرہ کوئی اس ٹائپ کی ہو جو مطلب انکریش کریں سٹوئنٹ کو پوٹینشل ہے میں اگین بار بار وہی بات کہتا ہوں کہ پوٹینشل دیفینیٹلی ہے ہمارے پاس لیکن اس پر تھوڑا سا کام کرنا ہوگا دیفینیٹلی میں تو ابھی آن لائن ایڈوکیشن کو بھی بڑا پروموٹ کرتا ہوں یہ ایک طریقہ آپ کو پتا ہوگا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے خان اکیڈمی جی جی اور میرے خیال سلمان خان صاحب ہے نہیں نہیں وہ سلمان خان نہیں وہ بینگ یومن والے یہ سلمان خان امریکہ کے ہیں میرے خیال آئیویلی ایڈوکیٹڈ ہوں گے اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا آن لائن ایڈوکیشن نیٹ کے اوپر یہ دیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے ہر چیز مطلب یہ کہ دنیا ہے اس میں ہر چیز آبیلیبل ہوتی ہے بس دیکھنے والا ہونا چاہیے اور ٹائم چاہیے کہ آپ دیکھیں اس کو آن لائن سوشل میڈیا جسے میں کہوں گا آپ کا بہت شکریہ آپ شو کے اندر ہمارے ساتھ شامل گفتو ہوئے ہم نے بہت سارے موضوعات کو آج ڈسکس کیا مستقبل کے اندر ہم اور بھی زیادہ کریں گے کچھ آپ کے ساتھ پہلے پر آئے ڈسکشن بھی اس پر کر لیں گے کہ ہمارے ناظرین نے کون سے سوالات بھیجے کیوں زیادہ تر سوالات جو ہیں پروپرٹی ریل ایسٹیٹ اور خاص طور پر اسٹوک ایکشنگ کے مطالق جو آتے ہیں ان کو پروگرام میں ایڈریس کر لیتے ہیں سی پیک کے بارے میں بہت سارے سوالات مستقبل میں بھی اور ماضی میں بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں حال میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں ان پر پروگرامات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں آج کے لیے علی ناصر کو یوسف ویس صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو اجات دیجئے اللہ حافظ